السلام علیہ وآلہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین السحین و خیر ناصر و معین رب اسر اہلی صدری و یسر لی امری و اہل لقبتن من لسانی افقہ و قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الانسان و علم البیان سلوات پری محمد ابھی انہوں نے آغا نے بتایا کہ خواتین کچھ نئی ہیں فن خطابت میں دایا تو خیر لازم ہے میں نے یہ جو سلسل مرتب کیا ہے فن خطابت کا تو اس وقت معاشرے کی سب سے اہم ضروریات میں سے ایک ہے کہ خطابت کرنا تو ہر شخص پریشان لاتا ہے کہ کس طرح سے خطابت کی جائے تو کچھ تو افراد مدرسوں کے طرف روجو نہیں کرتے وہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہی ہم بہترین خطیب بن جائیں تو ایسا امکان نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے بغیر کچھ حاصل کی ہوئے تعلیم حاصل کی ہوئے اے ممبر رسول پر آ جائیں تو آپ یہ کہیں کہ آئے وے تو بہت لوگ ہیں جی ہاں آئے وے تو بہت لوگ ہیں لیکن اس کو کوئی سمرہ نہیں ہے بلکہ اس کے مضررات بہت ہیں مضررات آپ اس طرح کہہ لیجئے کہ مرد حضرات اگر بیس مجلسیں ہو رہی ہیں مردوں کی تو خواتین کی ساٹھ مجلسیں ہو رہی ہیں ٹھیک ہے تو بیس اور ساٹھ ملا کے اسی فیصد اسی فیصد جس معاشرے میں کام ہو رہا ہو اور نتیجہ سفروں تو پھر وہ کام کام نہیں ہوا تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ مدارس دینیہ جو ہیں ان کی طرف رجوع کیا جائے اور علم دین حاصل کیا جائے اور اس کے بعد اس کورس کو بھی ضرور حسد کیا جائے کیونکہ مجلس جو سیکھ کے پڑھ جاتی ہے وہ بہت سے آپ کو مضرات سے بچاتی ہے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مثلا کیا کرنا ہے لیکن آپ نے کرنا ہے دیکھا دیکھی ٹھیک ہے تو دیکھا دیکھی تو ویسے عبادت بیکار ہو جاتی ہے رہکاری والے عبادت تو ایسی بیکار ہو جاتی ہے تو آج کل دیکھا دیکھی جو ہو رہا ہے وہ بیکار ہے ٹھیک ہے لہٰذا سیکھ کے اب ہم نے یہاں پر آپ کی خدمت میں چودہ نقاط ذکر کرنے ہیں اور اگر انشاءاللہ میں یہاں پہ کافی کلاسز لے چکا ہوں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری کلاس یعنی اپنے مراحل پورے تیر نہیں کر رہے مثلا پہلے میں نے کلاس لی تو خواتین کچھ اور تھی اب خواتین کچھ اور ہیں سیکھنے والے چینج ہو جاتے ہیں تو اس لئے خوشکل میں چاہ رہا تھا کہ یہ ہماری کلاس پوری ایک دفعہ پورے اپنے جتنے مراحل پتہ کر لے اور ایک کورس کی صورت میں آپ کے سامنے آ جائے تو اتفاق سے میں نے یہ جو آج آپ کی خدمت میں لکھا ہے تو یہ صرف منظور نظر آپ نہیں ہے اس ویڈیو کے تحت یہ پوری دنیا میں ہر جگہ جاتی جہاں جہاں پر بھی یہ کلپ پہنچتا ہے تو لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے پھر ہمیں فون بھی کرتے ہیں کہ اگر یہ مسئلہ کیا تھا یہ مسئلہ کیا تھا باز تعریف کرتے ہیں باز کہتے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آئے تو اس سے مراد صرف کلاس نہیں ہے بلکہ ورلڈ میں جو کوئی بھی تقریر سیکھنا چاہتا ہے تو وہ ان سے نقاط سے فائدہ اٹھا سکتا ہے تو سب سے پہلے تو ہم نے قرآن کی آیت کا سہارہ لیا ربش تبلیغ میں ربش تقریر میں ربش فرن خطابت میں سب سے پہلا گر یہ ہے کہ آپ کو قرآن کا سہارہ لینا ہے ٹھیک ہے ایک چیز میں آپ کی خدمت میں ارز کر دوں لوگ اکثر کیا کرتے ہیں کہ روایت کوئی پڑھ دیں خطابہ پڑھا اور روایت پڑھ دیں کوئی عدیس پڑھ دیں تو یہ عدیس پڑھنا روایت پڑھنا اچھی بات ہے لیکن جب قرآن موجود ہے تو پہلے قرآن کی آیت ہونی چاہیے ٹھیک ہے جب بھی آپ لس پڑھیں تو قرآن کی کوئی آیت کو آپ کوڈ کریں گی یعنی کہ آپ بتانا چاہیے ہیں کہ آپ کا تعلق ڈائریکٹ قرآن سے ہے اور پہلے نمبر پر اللہ کی کتاب ہے اللہ کا کلام ہے کیوں لیتے ہیں کیوں لیتے ہیں مثلا حدیث کیوں لیتے ہیں بتائیے آپ لوگ بتائیں کوئی حدیث کا سارہ کیوں لیتے ہیں قرآن سے مستند کیا ہے حدیث کا سارہ کیوں لیتے ہیں ہاں اب میں بتاؤں آپ کو صرف اور صرف سستی ہے انسان صحیح ہے مطالعہ نہیں کر سکتا قرآن میں میرے اہلِ بیت نہ ہو ہو سکتا ہے کوئی موضوع آپ ایسا نہیں بتا سکتا ہے لا رت بن ولا یاب سن اللہ فی کتاب مبین کوئی خوشکتر ایسا نہیں جو قرآن میں نہیں ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے مام حسین نہیں ہیں یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں نالج نہیں ہے ہمیں توڑی محنت کرنی پڑتی ہے اور جب جسی طرح محنت کرنی پڑتی اس سے مجلس کے ہم لوگ عادی نہیں ہمارے استاد محترم کرے تھے اگر ہم لوگ جتنی محنت امتحان کے دنوں میں کرتے ہیں اگر پورا سال کریں تو ہم مشتد بن جائیں اپنی فیلڈ کے آخری آخری دنوں میں فلاں کے گھر مجلس پڑھنے جلدی جلدی آپ نے کیا کیے کہ مجلس نکال آپ وہ کیا پتا میں تو آپ کے ذہن میں تو وہ سوا رہے کہ مجلس پڑھنے یہ غلط رونگ طریقہ ٹھیک ہے تو خیر موضوع پہ آتے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ تو سب سے پہلے ہم نے قرآن کا سارا لیا الرحمان علمالقرآن رحمان کون ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی قرآن سکھایا تو سکھانے کا تعلق اس کی رحمانیت سے ہے پیچھے دیکھئے الرحمان کہا تو علم جہاں پر بھی ہوگا اس میں اللہ کی رحمانیت چھاں ملے اللہ کی بہت سے صفات ہیں لیکن رحمانیت کی وجہ سے آپ کے پاس علم آج آپ درس پڑھنے آگئے یہ اللہ نے آپ پر رحم کیا کہ آپ درس میں موجود سیکھنے کیلئے کچھ آ رہے کیونکہ یہ تعلق اس کا اس سے خلق الانسان اس نے پھر انسان کو خلق کیا تو خلقت کا تعلق بھی رحمانیت سے اگر اس کی ایک صفت رحمانیت نہیں ہوتی تو ہم خلق بھی نہ ہوتے ٹھیک ہے اس کے بات چوتھی آتا ہے اللہ محل بیان بیان اس نے سکھا دیا اب سوال یہ ہے کہ اگر اس نے بیان سکھا دیا تو پھر ہم سیکھنے کیوں ہیں یہ سکھا دیا سے مراد ہے مثلا ایک تو رسالت ماب کو سکھا دیا ہے ٹھیک ہے اول الانسان پروردگار کے سب سے پہلی مخلوق اول الانسان تو خلق الانسان اللہ محل بیان اس نے خلق بھی کیا اور بیان بھی سکھا ہے تو اگر مراد یہ لیں کہ جو اس نے سکھایا ہے ٹھیک ہے وہ مراد لیں تو رسول خدا کی ذات ہے اور اگر تمام مخلوقات کو لیں تو پروردگار نے تمام مخلوقات کو بولنا سکھا دیا یعنی وہ بول سکتا بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ جو گھر میں بول رہے ہوتے ہیں وہ ہی بولتا ہے وہ ہوتا ہے جس زمان کبھی بچہ ہو وہ جو گھر میں لفظ سن رہا تھا وہ بولن لگتا ہے اس کا مطلب یہ ایک بولن لگتا ہے اللہ نے اس سلاحیت دے دی تو بیان کی سلاحیت موجود ہے آپ تمام میں بیان کی سلاحیت موجود ہے اس کو چار چاند لگانے کے لئے کہا جاتا ہے فن خطابت ٹھیک ہے کہ آپ الفاظ کو کتنے خوبصورتی سے ادا کرتے ہیں ادا کر سکتے ہیں یہ تہہ لیکن کتنے خوبصورتی اس ملاتے ہیں کتنی آیات اس ملاتے ہیں کتنی روایات اس ملاتے ہیں یہ آپ کا فن ہے تو خطابت ایک فن کا نام ہے اب وہ چاہے احساسات میں ڈلے چاہے واقعات میں ڈلے چاہے آیات میں ڈلے وہ آپ نے بیان کس طرح سے کرنا ہے یہ مہم ہے جو سب سے رہے چاہے تو اس میں ہم نے چودہ نکات آپ کے لئے لکھیں اور ان چودہ پہ ہم لوگ گفتگو کریں گے سب سے پہلا نکتہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مطالعہ کہ انسان کا مطالعہ دیتنا یہاں تک بات سمجھ جائے کہ پہلا مطالعہ کتنا ہے مطالعہ لکھ لیجئے مطالعہ ہونا چاہیے انسان کا مطالعہ ایک عمومی ہوتا ہے ایک خصوصی ہوتا ایک آپ گھر میں بیٹھے کتاب پڑھ رہے کوئی بھی نویل پڑھ رہے ڈیجس پڑھ رہے کوئی بھی کتاب پڑھ رہے کتاب پڑھ ایک آپ کو چیز زیاد ہوتی جاری ہے ٹھیک ہے ایک یہ عمومی مطالعہ ایک آپ نے خصوصی مطالعہ کرنا مصلا آپ نے مجلس پڑھ نہیں ٹھیک تو ہماری جو مدنظر بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم خصوصی مطالعہ کی بات کر رہے ہیں یعنی آپ نے مجلس کے لئے جو مطالعہ کرنا یعنی مطالعہ عمومی بھی اچھا ہے اگر آپ پاس ٹائم ملتا ہے مستقل عمومی مطالعہ کرتے رہے اور اچھا انسان اچھی چیز کو لیتا ہے تو اگر کوئی آپ دیجز بھی پڑھیں اور اس میں کوئی اچھا انوان ہے تو دیجز سے آپ کے الفاظ صحیح ہوں گے اردو کے الفاظ آپ کے صحیح ہوں گے ٹھیک دیجز سے آپ کو جملے جملوں کا پتہ چلے گا یہ جملہ اس جگہ بولنا چاہیے تو اگر اچھی چیز لینا چاہ رہے تو وہ بھی برا نہیں اور اگر بری نیت رکھتے ہیں بری چیز لینا چاہ رہے تو مسجد میں بیٹھنا بھی گناہ ہے چاہیے ہوگے اچھی چیز لے رہے تو شراب خانے میں بیٹھنا گناہ نہیں ہے لیکن بری چیز حاصل کر رہے ہوں مسجد میں بس سوچ رہا ہے کہ ابھی لوگ نکلے تو میں پنکھا لے کے نکلوں تو گناہ شراب خانے میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے لیکن سوچ رہے کہ ابھی لوگ نکلے تو یہ آدمی اس کی محسلہ کر دوں گا تو ادھر سواب ہوگیا اسی طرح اگر اچھی نہیں آتا یار یہ سمی جملے سیکھ لوں اچھے چلفاز سیکھ لوں تاکہ مجھے ممبر اہل بیت پر کام آئے تو ہر مطالعہ آپ کا صحیح ہے لیکن خصوصی مطالعہ مجلس کے لئے آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے خصوصی مطالعہ ہوگا اچھے مطالعہ میں ایک ساتھ نہیں ہوگا تسلسل نہیں ہوگا اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ مطالعہ کرتے ہوئے تسلسل رکھتے ہیں یعنی ایک گھنٹے تک پڑھتے رہتا ہے تو وہ ایک گھنٹے وارا پڑھنا بیس منٹ بعد بیکار ہو جاتا بیس منٹ کے بعد آپ کا ذہن سو جاتا آپ انسانت سے پیدا کیے گئے تو علماء کرام کہتے ہیں کہ مطالعہ جب آپ کر رہے ہیں تو بیس منٹ میں جیسے آپ نے محسوس کے دس پندر بیس منٹ ہوگے تھک گئے اب آپ پانچ منٹ کے لئے آنکھیں بند کر لیجئے یا ایسے ٹائلتے رہیے یعنی ذہن اس طرف نہ جائے مطالعہ طرف فریش ہو جائیے پھر آپ آگے پھر اس کو پڑھ لیجئے ٹھیک ہے تو مطالعہ طریقہ یہ اب ایک تقریر کرنے والا انسان ایک کتاب کوئی بھی آپ نے لی ہمارو موضوع کتاب نہیں کہ ایک کتاب نے کوئی کتاب بھی لی اس سے پیرا گر پڑھ لی یہ پورے سال پڑھ لیے پھر دوسرا پڑھ لیے اس طرح پڑھ تر جس کا ایسا مطالعہ ہوگا کہ ہر روز کا مطالعہ ہوگا پھر آپ یقین کی جائے گا کہ مجلس کے لیے خصوص تیاری کی ضرورت نہیں پڑھ گیا پھر آپ نے صرف ذہن میں آؤ گا پھر ذہن تو مطالعہ میں ہم نے کتنی چیزیں بتائی ایک مطالعہ ہونا چاہیے مطالعہ عمومی ہو یا خصوصی ہو مطالعہ ہونا چاہیے پھر مجالس کے لئے خصوصی مطالعہ ہونا چاہیے خصوصی میں موضوع کے مطابق ہونا نمبر دو موضوع کے مطابق ہونا چاہیے موضوع کے مطابق ہونے چاہئے مسرن آپ کا موضوع تطہیر ہے آیت آیتیں تطہیر تو اب آپ اگر ادھر ادھر کی باتیں کریں گے تو لوگ ماریں گے تھوڑی لوگ آپ کو برا بلا تھوڑی بولیں گے لوگ آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے کچھ بھی آپ سے نہیں کہیں گے کہ آپ نے مجلس بیکار پڑی آپ نے مجلس اچھی پڑی نہیں لیکن آپ خود فیصلہ کریں کہ اس کا نتیجہ نکلے گا کوئی مثلا آپ نے تطہیر پہ بات شروع کی اب میں تو ایسا ذہن لگا کے بیٹھوں کہ ہجاب ہی کے بارے میں بات ہوتی رہی ہجاب ہی کے بارے میں بات ہوتی رہی اب اجاب کے بارے میں بات کیا تو اس گفتبو کا نتیجہ نکلے گا یعنی ایسا ہے جیسے آپ نے ایک درخت لگایا اور درخت اگر اپنے سارے ترتیب مجلد زمین کھاری نہ ہو یہ ساری چیزیں دیکھیں اور آپ نے ایک بیٹ بھو دیئے تو آپ کو امید ہوتی ہے کہ اس کا نتیجہ ضرور نکلے گا یعنی درخت پر پھل ضرور آئیں تو اگر آپ یہ سارے ترتیب کے ساتھ چلتی ہیں کہ موضوع سے آپ نے بات کو ہٹنا نہیں تو اس کا نتیجہ نکلے گا اور نتیجہ بھی شاندار نکلتا اس کا ٹھیک ہے سلوات پڑی محمد والو تو اس کا نتیجہ ضرور نکلتا ہے تو پہلی چیز مطالعہ جو شخص مجلس پڑھنا چاہتا ہے اگر وہ کہتا ہے کہ میں بغیر مطالعہ کے ترم خان بن جاؤں گا تو نہیں بن سکتا یہ بالکل ظاہری اور دیکھا ہوا بھی سب کچھ فیصلہ آئی ہے کہ وہ اگر بنے گا بھی نا اگر بن بھی جائے گا مثلا ظاہری لحاظ سے وہ خطیب بن گیا تو وہ موثر نہیں ہوگا معاشرے کے لئے مفید نہیں ہو کیونکہ اس کا مطالعہ نہیں ہے صحیح اچھا نمبر دو موضوع کے مطابق ہوگا تو آپ مجالس تیار کرنے کے لئے اپنے ڈائری پر کوئی موضوع لکھ لیجئے مثلا ہجاب ہوا تو آپ نے کوئی ہجاب کی بارے میں پڑھا تو ہجاب میں ذہن لکھ دیا اب یہ پورے سال چل رہا ہے سلسلہ صحیح تو آپ نے لکھ دیا اب آپ جب محرم نزدیک آتا ہے اس کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو آپ کو پاس ایک سرمائج ہم ہے اور وہ آپ کا خود مطالعہ کیا ہوئے تو خود مطالعہ کی ہوئے عادی سے زیادہ چیز ذہن میں ہوتی ہے تو آپ کا سانی سے مجلس پڑھنے کے لئے موقع مل دے گا اور میٹر بھی آپ کے پاس اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے مجلس کی کتنی اقسام ہیں کتنی قسموں کی مجلس ہونے چاہیے تقریر کتنی قسموں کی ہونے چاہیے ہے کسی کے ذہن میں کتنے قسموں کی تقریر ہونے چاہیے یہ پوری دنیا کی بات ہو رہی ہے ہر قسم کے لوگ یہ بھی ٹھیک ہے لیکن وہ اور بتایا نہیں تقریر کی کتنی قسمیں اگر ایسے مضوار کریں تو تقریر کی تو بے تہاشا قسم جتنے موضوعیں اتنی تقریر میں کہہ رہا ہوں خود تقریر تقریر مثلا ایک تقریر میں آپ کو لازم ہے کچھ بتانا پڑتا ہے نا تو وہ کتنی قسم کونہ چاہیے تو پوری دنیا میں تقریر ایک قسم کی ہے اگر فنی لحاظ سے آپ دیکھیں تو پوری دنیا کی تقریر ہر زبان کی نکالنے ٹھیک ہے اس کے ایک قسم تقریر خطابت ہو رہی پس کلاس طریقے سے آپ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ پوری دنیا میں آپ کسی بھی زبان سے تعلق رکھتے ہوں ٹھیک ہے مثلا میں تہران جاتا ہوں فارسی میں مجلس میں پڑھنے تو آیا کیا مجھے تقریر کوئی دوسری تیار کرنی پڑتی یہ اردو کے علاوہ کوئی دوسری تقریر ہوگی نہیں مجھے مولا کی ولایت میں بات کرنی ہے فارسی میں بولوں چاہے عربی میں بولوں چاہے گجراتی بولوں چاہے پنجابی بولوں بولنا یہ ہے یہ موثر ہوگا جو تیار کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو تقریر ہمارے پاس ایک قسم کی تو اکثر لوگ یہ اس میں اشتبہ ہو جائے تھا کہ آیا تقریر کتنی قسم کی ہے اچھا بات کہتے ہیں کہ مولانا ہمیں تو ولایتی لوگوں میں پڑھنا ہے تو کیسے کریں اچھا ہمیں تو جو ہے وہ اصلاحی لوگوں میں پڑھنا ہے کیسے کریں تو آپ جس زبان میں بھی چلے جائیں اسلام میں چلے جائیں ولایت میں چلے جائیں اگر آپ کی تقریر جس طرح تیار کرنے کو میں بتا رہا ہوں سے تیار ہے تو تقریر آپ کی بہتری نشاندار ٹھیک ہے اب تقریر تو ایک قسم کی ہو گئی کہ ہمیں ایک قسم کی تقریر یہ ایک قسم میں جو ہے کیا کرنا ہے آرام آرام سے میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ بات کو آرام سے لکھ بھی لیں اور سمجھ بھی لیں تقریر نمبر ایک یا تقریر کو رٹنا ہوگا نمبر دو یا رٹنا نہیں ہوگا ایک ہی تقریر ہے ٹھیک ہے یا کہیں سے یعنی رٹیں اور نہ رٹیں تو برابر ہے اس پہ ہمیں بیس کرنی ہے اگر یہ آپ کو یاد ہو گیا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ بہترین خطیب بن سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ نے یہ نہیں یاد کیا تو پھر آپ جو وہ خطیب نہیں بن سکتے یعنی خطیب صرف اور صرف بولنے کا نام نہیں صرف اور صرف آواز کا نام نہیں صرف اور صرف احترام کا نام نہیں کہ کوئی آپ کا احترام کرتا تو آپ منجلز بھی پڑھ نہیں صرف اور صرف خطیبہ پڑھنے کا نام نہیں یہ سارے چیزیں آتی ہیں مثلا خطیبے کو اگر آپ خوبصورت آواز میں پڑھیں گے تو آپ خطیب ہیں ورنہ خطیب نہیں خطبہ تو پڑھ دیں گے خطبہ تو پڑھ دیں گے ایک خوبصورت آواز میں مثلا مولا کا ذکر کر رہے ہیں آپ ٹھیک تو آپ لہن تبدیل ہونا چاہیے ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ لوگوں سے بھی اسی پیار سے بات کریں کہ اچھے سے چھ الف ادا کریں لیکن اب چکے ہیں ممبر پر ممبر پر آپ جو ہے ہر چیز اپنی جو ہے وہ ایک شاندار طریقہ ہونا چاہیے خطبہ پڑھنے والے کو جب تک خطبہ یاد نہیں اسے نہیں چاہیے کہ آگے آیت میں پہنچے یہ گھر کی وعدہ کیا ہے کہ آپ دین کے لئے آئیں تو دین میں اہل بہت کے لئے اور کیا ہے انہی کو آپ شاندہ طریقے سے بیان کرنا انہی کو پہنچ آنا ہے ٹھیک ہے تو جب تک خطبہ تیار نہیں تو اس کو نہیں چاہیے کہ آیت پر آئے اپنے گھر کی تیاری بتا رہا ہوں جب تک آیت تیار نہیں ہے جب تک اس کو نہیں چاہیے کہ آگے آئے مطالب میں آئے جب تک مطالب تیار نہیں ہے اس کو حق نہیں ہے کہ فضائل کی تیاری وہ مسائب کی تیاری کرے نمبر ایک پہلی چیز جن کو رٹنا ضروری میں نے کہا تقریر ایک قسم کی ہوگی تقریر میں دو تین قسم تو ایک بعض تقریر کو رٹنا پڑے گا تو پھر رٹنا پڑے گا ٹھیک ہے پھر اس میں اپنی مارت نہیں تک میں ایسی ذہین میں یہ کر لوں وہ نہیں چلتا اور بعض چیزوں کو رٹنا ضروری نہیں تو ضرور نہیں خام کا ٹائم کی ضائع کر کہ انسان نجانتے بخام خل لگا رٹنا اور بعض چیزوں کو آپ رٹیں برابر سب سے پہلے نمبر پر جن چیزوں کا رٹنا ضروری ان میں پہلے نمبر ہے اشار اشار کا رٹنا ضروری ہے ہر خطیب کو اور یہ چاہیے کہ وہ اشار جو مدت اہل بیت علیہ السلام میں کہے گئے ہیں وہ اشار یا جو اشار آپ کے تقریر میں کسی موضوع پر کام سکتے ہیں وہ اشار اس سے ایک شیئر ملا تو آپ بھی سوچیں گی کہ میں فنہ تاریخ کو مجلس پڑھنے جاؤں گے تو اس سے پہلے یاد کر لوں تو بس یہ پھر اس پہ خط لگا دیجئے کہ یاد نہیں ہو گئی ٹھیک ہے لائن لگا دیجئے اس پہ وہ یاد نہیں ہو کر آپ اچھی خطیب نہیں خطیب نہیں بن سکتی بہت میند سے پہ چونے گئے ان کو دیکھتے جائے اگر یہ پورا یاد ہوگا انشاءاللہ بہتر خطیب بن جائے شیئر کوئی ملا شیئر کسی کو یاد ہے بلائی علی عشق حسین غازی کا لم بلائی علی عشق حسین غازی کا لم کوئی دنیا دیئے بیٹھے ہیں علی حسین ٹھیک شیئر ہوگی اب یہ شیئر انہوں نے کیا سنا دی ہے یاد کیا ہوگا تو سنا ایسا شیئر یاد نہیں ہوتا ٹھیک ہے اچھا اب یہ والا شیئر ضروری ہے تقریر میں ہو سکتا نہیں ہے آپ موضوع میں نہیں آئے ٹھیک ہے لیکن کیا یہ آپ کے ذہین ہونے پر دلالت کرتا نہیں کرتا ہے اب آپ ممبر پر بیٹھیں تو ممبر پر کیا ایک تقریر لے بیٹھیں گے ایسی لوگ آپ کا ہاتھ جمیں گے ایسی لوگ پیسے دیتے جائیں گے لفافے دے رہے ہیں یہاں خطیبہ بہترین خطیبہ ہیں ان کے آنے جانے ایک مجلس میں خرچہ کتنا ہوتا ہے بے تہاشا خرچہ گاڑی آئی گی پیٹرول آپ پتہ کتنا مہنگ ہو رہا وہ صرف اس لئے کر رہا ہے ایسی خطیبہ کو بلا لے مجلس پڑھ لیں آج کل تقریر کیسی ہو رہی ہے وہ اس کے بیان کر دیا کچھ برطند ہونے برطند ہونے سے ہم تقریر کیا ہو ہے آپ کے برطند اگر دھول رہے تو اس سے آپ کی تقریر میں کیا موثر ہو رہا ہے امام فرمار ہمارے اقوال لوگوں کو بتاؤ ہمارے اقوال پہ کام چانبین کرو اس کی تشریعات کرو علماء کرام کے پہ جاؤ مدرسوں میں جاؤ پڑھو پھر لوگوں کو بتاؤ ہمارے اقوال لوگوں کو زندہ کرتے ہیں ٹھیک تو فن خطابت کمال اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب خطیب سامنے لوگوں کو زندہ کر رہا ہوتا وہ خطیب خطیب نہیں ہے ہماری نگاہ میں جو اپنے جیب گرم کی اور نکل گیا عوام کی فکر نہیں خطیب اصل جو ہو جس عوام کی فکر آپ نے اپنے پور معافی ذہن کو منتقل کرنا سامنے والے کو تو آپ خطیب ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جن چیزوں کا رٹنا ہے میں سے اشعار ہو گیا اچھا اب اشعار تو ہو گئے یہ بات تو سمجھ میں آگئے میں اشعار میں سے آپ مجھے ٹائم بتا دیں جائے پانچ منٹ پہلے ٹھیک ہے اشعار میں کچھ عمومی اشعار ہوتے ہیں صحیح اما لہو لہان چمن دیکھنے چلو زینب کے بازوں میرے سن دیکھنے چلو تو ٹھیک یہ اشعار ہیں یہ امومی اشعار ہیں لوگوں کو یاد بھی یہ بھی ہمیں یاد ہونے چاہیے صحیح یہ ہمیں یاد ہونے چاہیے یعنی ایسے اشعار جب انجلس میں پڑھنے آتی لیکن آگے بھی تو اور بھی پڑھیں اسی میں پورا سالہ سال کیوں گزار نہیں یا اسی میں پوری صدی کیوں گزار نہیں آپ خطیب ہیں آپ عالم دین بھی ساتھ میں صحیح اب آپ کو یہ شعر تو یاد ہونے چاہیے امومی یہ امومی لوگوں نے سنے میں بھی ہیں محصر بھی ہیں لیکن ان کو نئے نئے اشعار ہوتا ہے اور اشعار کا کمال یہ ہے کہ آپ وہ شعر اگر آپ کو عربی میں آتا عربی میں پڑھے فارسی میں آتا فارسی پڑھے حدیث سے عشق دو باب کربلا و دمشق یکی حسین نکم کر و دیگر و زینب یعنی حدیث ترجمہ کر رہے ہیں حدیث عشق یعنی حدیث عشق یہ نہیں واقع کربلا اس کے دو دروازے ایک امام حسین نے اور ایک جناب زینب نے حل کی دیکھئے شیر کسی زمان میں اس کی لذت ختم نہیں ہوئی صرف آپ کا کمال کی ہے کہ آپ نے اس کو بیان کیسے کرنا ٹھیک ہے تو اشار عمومی بھی ہیں اور اشار خصوصی بھی ہیں تو عمومی یاد کرنے کرنے وہ کہیں نہ کہیں نہ کہیں کہیں آپ کسی موضوع میں آپ کے کام آتے ہیں اور جو خصوصی دوسرے اشار ہیں آپ اپنے جو موضوع سے آپ کے ٹچ ہوں گے اب آپ موضوع پردہ اور آپ شیر پڑھنے کہیں اور کا ٹھیک ہے تو یہ بلکل چلے گا نہیں مطلب موصر نہیں ہو ٹھیک ہے یہ بات سمجھنا گئی اچھا اشار ہو گئے اب اشار کے لحاظ سے کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو پوچھ لیجی تاکہ بات آگے بڑھتی جائے جی آغاز میں مجلس کے پڑھ سکتا ہے آغاز میں پڑھ یں بیچ میں پڑھ آخر میں پڑھیں جہاں پہ بھی مجلس میں جیسے موقع ملے مثلا بعض دور بیٹھتے آپ اشار سے اٹھا دیتے میں لوگوں کو بیزار کر دیتے یہ آپ کے فن پڑھیں مثلا آپ اس کو کس خوبصورتی سے عدہ کرتی ہیں ایک انسان جو اس کو آتے ہی نہیں اشار پڑھنا ہی نہیں کل خالہ کے گھر مجلس ہے ہاں دیکھ لوں گی وقت ہی نہیں ملا مولانا صاحب اچھ کام اتنے تھے آج درس میں گئی تھی یہ تو آپ سے کوئی نہیں پوچھ رہا آپ کی تفصیلات آپ سے کوئی بھی نہیں پوچھ رہا آپ بیمار تھی آپ اسپطال سے آپ نے کہا کہ ممبر پہ آؤں گی کل انشاءاللہ مجلس پڑھوں گی تو اب آپ نے اپنے سارے کام چھوڑنے کیونکہ سب سے اچھا کام ہے اہل بیت کا ذکر کرنا یہ بہت بڑی سعادت ہے کیا یہ اسپطال سے اچھا نہیں ہے کیا یہ اپنے کام وں مستقل ہاں یعنی اس میں آپ دوب جائیں اس میں اور شیر کو مستقل پڑھتے رہیں اپنی کاموں کے ساتھ اپنی برگنگ کے ساتھ چلنے پھرنے یعنی ایسے ہو کہ جب آپ کو جیسے کہا جیسے میں نے ان سے کہا سنا دیں تو سنا دیں اس پہ کوئی شرمائی کیا اب آپ شرماتے جہاں پہ تھوڑا سا یاد نہیں ہوتا میں ڈر رہی ہوں میں فلانا کر رہی امی میں ڈر رہی ہوں جاتے ہوئے ایک بات جو آپ کو یاد ہوتی ہے آپ چاہتے ہیں وہ اپنے بہن کو بھی سنا بھائی کو بھی سنا خالہ کو بھی سنا پوپو کو سنا سب کو سنا جو یاد ہوتی جو نہیں یاد ہوتی تو خوف کھ پتا چلا ممبر پر خوف انسان کی نا اہلی کی علامت ہے یعنی اس سے تیار نہیں کیا جب تیار نہیں کیا تو وہ گھبرائے گا غلط بات نہ نکت دیں شیر تو یاد کر لیا لیکن ایسا ہو رہا کہ زبان پہ آنی رہا فائدہ نہیں بہت کل فائدہ نہیں آپ نے بیس منٹ کی تقریر اگر کرنی یاد ہے وہ تقریر بنا لوں گی نہیں کر لوں گی نہیں ابھی بتائیں ابھی آپ گھر میں گھر میں آپ کو یاد ہے بیس منٹ کی تقریر فور فور آرہے الفاظ تو آپ جا سکتی کہ مجلس پڑھنے اس میں یہ نہیں ہاں میں آیت دے کے شروع دو جاؤ ہوں باتیں تو کرنی باتیں کرنے آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ لوگوں کا کتنا نقصان کی آپ نے کتنا لوگوں کا ٹائمز آئے کی اس نے تبرک دیا اس نے لوگوں کو بولایا اس نے آپ کو گاڑی بھیجی مگانے کے لیے آپ ادھر پہنچ لوگ انتظار کر رہے صحیح عورتیں بچوں کو اٹھا کے وہاں پہنچ رہی ہیں کہ مولا کا ذکر ہے کچھ اچھا مل جائے سننے کو تو آپ تیاری کر کے نہیں تو جب تیاری نہیں ہے پھر نہیں جانا اور تیاری جیسے میں نے بتایا کہ آپ کی تقریر میں یہ چیزیں اور یہ پہلی بتا رہے اشار ہوئے یہ پھر میرے خیال تو یہ اشار آپ کی اپنی چوائز پر ہے آپ کو آج کل تو نٹ کا دور ہے اور نٹ میں تو آپ لکھیں تو سب آجاتے ہیں اشار جو آپ کی چوائز اس لئے کہ ایک شیر مجھے پسند آئی تو کتنے بتاؤں گا میں تو آپ کوئی بھی اشار اچھی کتاب اور جس میں شیر آسان ہونا چاہیے اور یہ جب باتیں بتا رہو یہ ضرور نہیں لکھیں کہ شیر آسان ہونا چاہیے اگر شیر مشکل ہوگا تو سامنے والا سمجھنے میں ہی رہے گا سروات ہی نہیں پڑے گا ٹھیک ہے یہ بولا کیا انہوں نے ٹھیک ہے تو شیر آسان پڑھنا چاہیے آسان شیروں تو وہ زیادہ رہتے ہیں اچھا آپ دیکھیں تو یہ تو معروف اشار کی بات کی میں کہ جو کم اس کم کئی نہ کئی مجالس میں سننے کو ملتے ہیں تو وہ تو ہمیں یاد ہونے چاہیے اور ایک ایسے ہوتے ہیں جو آپ اپنا ہونر دکھائیں گے اپنی قابلے بھی دکھائیں آپ کہ آپ اور بھی نئے اشار یاد کریں اب مثلا جیسے نئے کی مثال پاؤں تھے دریا میں لیکن رخ تھا خیموں کی طرف بہت غیر معروف شہد لیکن آپ دیکھئے کتنے اس میں کام ہوئے اور سامنے والا یہ بھی سمجھے گئے کہ خطیب اس نے اچھا کام کی پاؤں تھے دریا میں لیکن رخ تھا خیموں کی طرف تھا مسلمانوں سے اچھا جانور عباس ٹھیک یہ نیا رخ آپ نے دی سننے والے کو بھی مزا آیا کہ اس نے پران شعر نہیں پڑ دی یہ صرف میں نے مثال کے لئے لکھے وہ بھی ہونا چاہیے اور یہ بھی ہونا چاہیے اب آپ یہ دیکھتے جائیں کہ خطیب کو کتنے کام کرنے اور ہمارے پاس معاشرے خطیب حضرات کام ہی نہیں کر رہے چند حضرات کے علاوہ جو محنت کرتے مولا ان کو سلامت رکھ لازم ہے اور اس عنوان پہ تو ضرور محنت کرنی ہے کچھ بھی کرنا آپ سب کام ہمار سب چھوڑ نہیں کیونکہ یہ مرتبہ کسی کسی کو ملتا ہے ٹھیک اچھا یہ دیں اشار معروف بھی غیر معروف بھی اور آپ کے موضوع سے ٹیچ ہونے سے آج یہ معروف میں نے شعر سنائے کو تن دیئے باد مخالف سے نہ گھبر آئے کب تقریب سب کو یاد ہوتا ہے ٹھیک تو یہ معروف ہے نا یہ اکثر کے زمان پر ہوتے ہیں تو یہ کچھ زیادہ محصر نہیں ہوں بس صحیح آپ کو یاد ہیں تو اچھے یاد ہو جائے کبھی موضوع نقل کرنے کی لئے کام آ میر انیس کے بہت سے اشار اشار تو بے تہاشا ہیں آپ کے پسند پر ہے اور آپ کے موضوع پر ہے محصر محصر بہت تین فس کے لاز ہیں لیکن تقلید کے موضوع پر کوئی بھی موضوع میں نے کہا تقریر کیے کی قسم ہے موضوع کچھ بھی ہو تقریر کی کی قسم ہے کہ آپ نے اس میں اگر آپ احکام پر تقریر کر رہے ہیں آپ صیرت پر تقریر کر رہے ہیں آپ کسی عجاب کے موضوع پر تقریر کر رہے ہیں آپ سیاست پر تقریر کر رہے ہیں تو سیاست من آدمی کی بھی اچھی تقریر ہوئی ہوگی جو ان تین چیزوں کرے بہت چیزوں اس کو رٹنی پڑتی ہے چیز اپنی دکھوں میں آیا شبی کا خیال شکوا تڑپ شکر میں تبدی ہو دیا ہر غم میں کردلان سہرہ دیا ہمیں ہر غم ہمیں حسین میں تہلی ہو چکے شاندار شاندار اشار اب یہ دیکھیں آپ کے ہر چیز کے نمبر ہیں تقریر کے مثلا آپ نے مجلس شروع کی نا تو نیچے بیٹھنے والے اپنے ذہن میں نمبر دے رہے ہوتے ہیں مانا صاحب نے خود پہ بڑا دوبار پھوڑا ٹھیک ہے کہ پانچ نمبر ہو گئے اب آپ نمبر کوئی ادھر استاد نہیں بٹھا ہوا نیچے عوام میں بیٹھی ہے یہ آپ کو نمبر دے رہی ہے آپ بیٹھی بڑے صلیقے سے صحیح ابھی آپ نے تقریر شروع نہیں کیا لیکن آپ بیٹھنے کا انداز انداز اتنا پیار تھا کہ لوگوں نے پانچ نمبر ذہن میں دے دی 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 پانچ نمبر آپ سامنے والا جس نے آپ کو نمبر دی وہ ذہنی طور پر خطیب ہے وہ جا کیسے بیٹھے گا آپ اچھا جن چیزوں کا رٹنا ضروری اس میں ہم نے بتا دے پہلے اشار ہیں نمبر دو لکھئے آیات ہیں آیات رٹنی ہیں اکثر ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ آیات کو کیوں رٹا جائے آرہ آیات تو اکثر جو یہ سوچتے ہیں وہ خطیب نہیں ہوسکتے میں آیات کو بارے بیان کر رہا ہوں اب میں آٹا کر رہا ہوں یہ آئے گی نہیں کبھی بھی نہیں آئے گی جب تک میں رٹوں گا نہیں نہیں آئے گی جتنے بڑے آپ ترم خان بن جائے آیات ایک دھم آپ کو لوگوں کے سامنے بیان کرنی ہوتی موضوع آرہ موضوع مطابق بیان کرنا آیات پوری یادو نسائی اینما ولی اکم اللہ ورسول والذین آمن اللذین یقیمون السلاة ویتون الزکاة ومرا کیون چار جگہ بھی اگر موضوع بیانت آتا ہے آیات مجھے پڑھنی پڑی تو خطیب بنتے جارہے ہیں اصلا لیکن یاد کر اگر یاد نہیں اکثر میں بتا رہا اپنے تجربے سے بتا ساری کے ساری باز کہتے ہیں یاد کرنی چاہیے تو اس میں اپنا ٹائم خراب کرتے ہیں ان کو یہی نہیں بتا کیا چیزیں یاد کرنی چاہیے باز کہتے ہیں اشعار کے آیات جو زین میں ہوتا ہوئے اب زین میں وہ ایک شیر ہے تو اگلا ایک لفظ زیاد نہیں ہے ایک لفظ میں پس گئے جس انداز میں بھی الحمدلللہ کہیں کہ آپ سنایے بس یہ تقریر ہے ٹھیک ہے لیکن تقریر میں بہت سی چیز اپنے موضوع پر آئیں گے آیات آیات آپ یہ ضرور نہیں کہ آپ اپنے موضوع کے مطابق یہ یاد کر لیں جیسے موقع میں ایک آیات یاد کر لیں آیات ولایت ولایت جو ہے وہ یاد کرنے جتنی بھی ہیں سب کتابوں میں موجود ہیں انٹرنیٹ پر موجود ہیں سب آرام سے مل جاتی ہیں اس دور میں یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کوئی چیز مشکل ہے آیات احکام ہیں چاہیے مثلا آیت فغصولو بسم اللہ الرحمن الرحیم فغصولو وجوہکم وہیدیہکم الى المرافیتیں آپ یہ سوچیں کہ یہ میرے کب کام آئے گی یہ کب کام نہیں آئے گی اگر یہ ہو سکتا ہے آپ کے دس سال کی تقریروں میں بھی نہیں آئی لیکن آیت کو یاد کرنا گناہ ہے کیا ایک عالم کو آیتیں یاد ہون جائیں یا نہیں ہون جائیں مشکل ہم بن گئے مکینک کے پاس جاتے ہیں مکینک کے پاس آپ کی گاڑی خراب ہوئی اس نے سب پلاس اٹھایا بولو بھائی یہ اتنی ساری چیزیں کیوں رکھی یہ دوسری گاڑی آئی کوئی اس میں کام آئے گی ٹھیک ہے ایک شخص آپ مجلس میں آئیت نہیں استعمال کیا کسی نے بیچوں پوچھ لیا کہ اس آئیت خواب پھول کہیں گے مجھے پتہ نہیں آئیت کونسی ہے احکام کی آئیتیں یاد ہونے چاہیے یہ رٹھنی چاہیے آیاتِ ولایات احکام کی آئیت یہ تو ایک تقریر کی بات ہو رہی ہے میں پوری تقریر تیار جیسے پورے سال آپ کرتے ہیں ایک تو تقریر آپ موضوع تیار کر رہے ہیں ہجاب کے بارے میں اس میں چار پانچ میں کہہ رہا ہوں کہ اس ٹیم یاد نہیں ہوتی مثلا کل مجلس پڑھنی ہے اب آپ تقریر تیار کرنے ہیں بیٹھیں جو ہم لوگ پاکستانیوں کو تو خوصاً یہی کام ہے کہ کل پڑھنی ہے تو وہ کل کا پورا دن آج کا پورا دن گزائے دے گا کل صبح صبح آنکھ کبھی کھل رہی ہے کبھی نہیں وہ مجلس پڑھنی ہے اور اگر میں نے مجلس خراب پڑھ دی تو جو خالہ نے باتیں کرنی ہے پپو نے باتیں کرنی ہے موانی نے باتیں کرنی ہے جب تیار نہیں کرنی تو کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا اچھا اچھا آیات کے ایڈرسز جو ہے یہ یاد کرنی کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے اگر یاد کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن آج کا دور مثلا ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو یاد کریں اگر یاد کرنے ذہین ہے آپ تو اچھی بات ہے ورنہ یہ اکثر مناظروں میں ہوتا ہے مناظرہ جو کرتے لو ان کو یاد ہوتا ہے آج کل تو آپ آیت آیت دیکھ کے نیٹ پہ ڈالیں ایک دو لفظ ہی آتے ہوں تو پوری آیت آجاتی ہے اچھا اب ایک چیز ہے لفاظی یہ پتہ نہیں خواتین کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں مجھے اتنا معلوم نہیں ہے آتی ہے کسی کو لفاظی آتی کچھ کو یاد ہے کچھ مجلس پڑھنے والوں سے بات کرو جو مجلس پڑھتے ہیں یہ لفاظی جو ہے نا لفاظی صرف اس لئے ہوتی ہے کہ مومنین بیدار رہے ہیں سیکھیں اور دوسرے اس میں یہ ہوتا ہے کہ خطیب کی بمارت لوگوں کو سمجھ آتی ہاں بھئی یہ تیار کر کے لائے ہیں ٹھیک ہے لفاظی یعنی پہ در پہ ایک جیسے الفاظ بولنا اس نے زمین بنائی اس میں آسمان بنایا اس نے فرح اس طرح سے مرتب کر کے جیسے ادا کرنا ٹھیک ہے تو یہ رٹنے ضروری ہیں بغیر رٹے لفاظی نہیں ہی ہو سکتی ٹھیک ہے پیکٹس کریں گے آپ اس کو گھر میں بیٹھ جائیں گی اگر پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ شیشک سامنے بیٹھتے تھے شیشک سامنے بیٹھ جائیں آپ سو وہ بہت اچھا ہے اچھا پھر جو ہے وہ مٹکے میں اگر آپ بنے تو بہت اچھا ہے گلہ صاف ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ تتہاری کی بات بتا رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لئے بتا رہا ہوں کہ جو چاہ رہے ہیں کہ مجلسیں پڑھیں ٹھیک ہے اور جو چاہ رہے ہیں کہ ایک وہ معجزہ ہو اور ہمیں مجلس آجائے ان کے لئے نہیں صحیح ہاں ان کے لئے نہیں بتا رہا ہوں جی بتا اگر اس میں میں زیادہ کیا تھا کہ آپ کو کون بتائے گا کہ آپ کے اندر کیا باتا ہے روکٹر صاحب مستری صاحب معلی صاحب زاکر صاحب حقیم صاحب حامدین موجد مرہ مقصر مہتز حاصل ابنال کرندر صاحب عزیز رائے مدلن اکتہ رزی عزیز عزیز خریفہ بھری رسول کون بتائے گا آپ کے بیزار بتائے گا بلکل صحیح یہی ہوتی لفاظی ٹھیک ہے یعنی آٹھ دس الفاظ پندرہ الفاظ بیان کرنا کہ لوگوں کو پتا چلیں ہاں یہ تیار کر گیا ہے اس کو لفاظی کہتے ہیں صحیح آج کل تقاریر ہو رہی ہیں ضرور نہیں کہ اس میں بھی آپ لفاظی کریں لیکن لفاظی کریں تو پھر لفاظی یاد کرنی پڑے گی یہ یاد کیے بغیر ہوا ہے پسیل یاد کی تھی آپ بولت کے دکھائیں کیا بولتا تھا لیکن میں جو ہے نا تھوڑا سا جیسے کیا نا اخیر الغرمی صاحب میں آتی وہ ایک ایک تن کی بودھو 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 سفری قسم کے وہ ایک ورڈ بولتا ہوں اس کے آگے تین ورڈ جو ہے نا اسی کا سنینام سکرے انگلیش مجھے سامدرس کا مجھے اس وقت سمجھ نہیں آگا تھا یہ ایک ہی ورڈ تین ایک جیسے جو ہے نا وہ کیوں موس کر رہے تو آج آپ نے کہا کہ یہ ایک کمال ہے کمال ایک فرن خطابت کے ایک وہ ہوتا ہے یعنی آپ اس میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ ان تمام افراتوں گھر چکے مثلا یہ ابھی الفاظ بولیں گی تو آپ دیکھنے کیا ہے کیا کہ بولیں یعنی کہتا آپ کو کون بتائے گا آپ کے اندر کیا خاملے ہیں ڈاکٹر صاحب ایک ٹھیک ہے اب یہ انہوں نے سب کو گھر لیا لفاظی بھی ہو گئی لفاظی بھی ہو گئی اور اپنا کام بھی ہو گئی کہ یہ ان افراد میں سے کوئی بھی آپ کو نہیں حالی کہ یہ ایک جملے بھی بول سکتے تھے بھئے آپ آپ کو نفس ہی بتائے گا ٹھیک ہے اب یہ جو چیڑا یہ کس لئے خدابت کے لئے ٹھیک ہے یہ اس کے پانچ پوائنٹ ہیں مثلا آپ اچھا بول رہے ہیں تو لوگ جو ہے کہتے ہیں نہیں نہیں وہ مجلس پڑھنی آتی ان کو ٹھیک ہے سر ایک کوسٹر تھا یہ جس نے بڑے بڑے عزیز پڑھتا ہے یہ رٹھتے پڑھتا ہے یا ایکسٹرم بول بولتا ہے جو خطیب ہیں ان کو رٹھنا پڑتا ہے ضروری نائی نہیں میں لین سے چل رہا ہوں دیکھیں ایک میں یہ ابتدائی کلاس لے رہا ہوں اور یہ صرف میں نے کہا آپ لوگ کے لینے پہلے بول دیتے کہ یہ اس وقت پوری دنیا میں مسئلہ جہاں بھی دیکھے جائے گا کلپ تو لوگ تیاری کریں گے تو جس نے بھی مجلس پڑھنی ہے وہ رٹے بغیر آگر نہیں جا سکتا چاہے وہ عالم ہی کیوں نہ ہو عالم پڑھتے 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 اس کو یاد ہو جاتی ہیں وہ چیزیں ٹھیک ہے لیکن اگر عالم سے پوچھے کہ شروع شروع میں کیا کیا ہے تو شروع میں بھی آپ نے آیت کو ضرور رٹا ہے کہا نہیں نہیں میں رٹا نہیں چھے سکتے مرتبہ پڑھا تو اسی کو تو رٹنا کہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ پہلے آپ کو رٹنا ضروری ہے اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے یہ ایک فن ہے اور فن بھی ہے اہلِ بیت علیہ السلام کی مشن کے لئے استعمال ہو رہا ہے تو کوئی اس میں موزائقہ نہیں ہے لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہی شخص رٹنا بھی جانتا ہے کہ جو قرآن سے واقف ہوگا اس کو کیا پتا یہ آیت ہے ولایت ہے کونسی تو نہیں رٹنا ہے یہ بھی پتا ہونے چاہیے نا حال میں آپ تقریل کرنے جا رہی ہیں لوگوں کو صرف یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ زاکرہ ہے اس کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ زاکرہ کے ساتھ باعمل بھی ہے اس کو کچھ چیزیں اور بھی آ دیں ٹھیک ہے اچھا نمبر دو ایک اشار تھے ایک آیات آیات تھی آیات میں میں نے بتا دیا اب نمبر تین نمبر تین میں روایات 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 بھی کہتے ہیں اس کو حدیث بھی کہتے ہیں حدیث یعنی جو چیز پہمبر گرامی سے نقل ہوئی ٹھیک ہے تو پہمبر گرامی سے جو نقلو سے بھی حدیث کہتے ہیں اور جو آئیم آئیم آسومین سے بھی نقل ہوئی ہے ہم شیعان ایدر اقرار اسے بھی حدیث کہتے ہیں ٹھیک ہے مثال کے طور پہ مثلا سلمان و منہ اہلِ بیت اب اس کو اس طرح بولیں سلمان و منہ اہلِ بیت یہ اچھا لگ رہا ہے یا سلمان ہم اہلِ بیت میں سے ہیں تو اس کے پوائنٹ زیادہ ہیں اس سلمان و منہ اہلِ بیت ٹھیک ہے سلمان ہم اہلِ بیت میں سے ہیں تو عربی میں اگر روایت اس کو یاد کیا جائے گا تو اس کے پوائنٹ زیادہ ہیں خطیب کے لئے جو خطیب بننا چاہ رہے ہیں اچھی مجلسیں پڑھنا چاہ رہے ہیں ان کے لئے یہ کہ روایت جو ہیں وہ عربی میں یاد کی جائیں گی ٹھیک ہے عربی میں روایت ہی ہوتی ہے کہ کم از کم اس کو ایک عربی یاد ہو جاتی ہے اور دوسرا یہ کہ جو سامنے والے کے لئے آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بھی محصر ہوتی ہے کوئی بھی روایت پڑھیں چھوٹا جمعہ پڑھیں اچھا اب نمبر ہم نے یہ لکھا تھا جن چیزوں کا جو رٹنا ضروری ہے یہ پورے ہو گئے ٹھیک ہے اب جن چیزوں کا رٹنا ضروری نہیں جن چیزوں کا رٹنا ضروری نہیں ہے تونے سے نمبر ایک ہے واقعات تقریر میں آپ واقعے کو رٹیں گے نہیں واقعے کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے ایک واقعہ اکثر جو ہے لوگ واقعہ سمجھتے نہیں ہیں پوری طرح بلو واقعہ تاہیے سنا دوں گے اس کے خموں پیش اس کے واقعہ کیوں بیان ہوا کیسے ہوگا یہ ساری چیزیں سمجھنے چاہیے جب تک واقعہ نہیں بیان کریں جب تک آپ واقعہ کو سمجھ دے لیں ٹھیک ہے واقعہ کو سمجھتے ہیں آپ خود آپ کو سمجھ آگئے اپنے واقعہ کو چیزیں سمجھا تو آپ سمجھیں کیونکہ واقعہ میں سے کئی نتیجے نکلتے ہیں اگر ایک آپ واقعہ بیان کر رہے ہیں تو اس میں سے کئی نتیجے نکلیں گے تو جب تک آپ کو خود ہی سمجھ نہیں آیا تو اچھا آج مجمل ابھی میں آپ خواتین سے پوچھوں کہ بھئی کیا صورت حال ہے تو آپ کہیں گے کہ وہ فلا خاتون نے بیان کیا ہمیں تو سمجھ نہیں ہے آپ کو کس لئے سمجھ نہیں ہے اس کو خود بھی سمجھ نہیں آیا ٹھیک ہے اس کو خود بھی بات سمجھ نہیں نہیں آئی تھی اس نے بس پڑھا ایک دو پڑھا اس کو بیان کر دی ہے تو واقع کو یہ رڈنا نہیں ہے واقع کو سمجھ نہیں ہے ٹھیک ہے واقعات جتنے بھی رڈنا نہیں جائیں گے نمبر دو پہلے واقعات ہوگا نمبر دو تفاصیل تفاصیل تشریح کو سمجھیں گی تفاصیل کو سمجھیں گی رٹیں گی نہیں سوال و جواب سوال و جواب کو جو ہے سمجھنا ہوگا مثلا کسی بھی موضوع میں سوال پیدا ہوئے کوئی سوال تو آپ اس کو سوال کو رٹیں گی نہیں آپ اس کو سوال کو سمجھیں گے سوال کیا کہہ رہے ہیں سمجھیں گی جواب کو بھی سمجھیں گی پھر لوگوں تک پہنچائیں گی دلائل نمبر پانچ دلائل دلائل رٹیں نہیں جائیں گی کبھی بھی صحیح دلائل سمجھے جائیں گے آپ سمجھیں گی پھر آگے ڈیلیور کریں گی ٹائم ہوگی کیا بات سمجھ میں آگے دلائل کو آپ پروٹنگ ہی نہیں ٹھیک ہے اچھا اور واز اور نصیت کو رٹیں گی نہیں واز کرنا ہے نصیتیں کرنی ہیں تو یہ رٹنے کی کوئی بات نہیں ہے اچھا اس سے زیادہ میں جلدی جلدی نقل کرتے ہیں کہ پھر وہ ٹائم ختم ہو جائے گا تو میں چاہوں کہ یہ پیغام پورا ہو اچھا یہ باتیں سمجھ میں آگئیں ان میں سے کسی چیز کو رٹنا نہیں پتا چلا اس میں سارا ٹائم اس میں گزار دیا اکثر لوگوں کو میں دیکھا واقعہ رٹ رہے ہوتے ہیں کیوں ہی کس لئے رٹ رہے ہیں بولے مجلی سے پڑھنا ہے تو واقعہ رٹنے کی کیا ذات ہے واقعہ سمجھنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے ادھر ذہن میں بٹھانا ہے رٹا واقعہ آپ بھی بول لیں گے سمجھا واقعہ آپ نہیں بول لیں گے اب یہ کہ پانچویں نمبر پر چھتا نمبر جن چیزوں کا رٹنا اور نہ رٹنا برابر ہے یہ تقریر ادھر ختم ہو جاتی ہے کہ آپ تقریر میں بس یہ تین چیزیں ہیں نقات نقات ہے مجلس مجلس میں نکتے بیان ہوتے ہیں ٹھیک ہے مجلس میں آپ کے نکتے بیان ہوتے ہیں کوئی بھی آپ مجلس پڑھتے ہیں تو اس میں نکتہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے ایک پیراغراف پڑھا اس پیراغراف سے آپ کیا سمجھے کہ لوگوں کو بتا رہے ہیں ٹھیک ہے مصلاح آپ کیا سمجھے اس سے پیراغراف سے آپ کیا سمجھ میں آئی آپ کو آپ کو جو سمجھے آپ وہ پہنچا رہے ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں نکتہ ٹھیک ہے نکتے وغیرہ آپ کی مرضی ہے ویسے ویسے ہی یاد ہو جائیں نکتے تو آپ جو پیراغراف پڑھیں گے آپ کو بھی یاد ہو جائیں گے اور آپ آگے والوں کو پہنچائیں گے تو اس کو رٹھنے کی ضرورت نہیں ہے اور حلوی لیں تو کوئی بری بات نہیں ہے پیغامات جو مجلس میں آپ دینا چاہ رہے ہیں نمبر دو پیغامات ہیں پیغام کو رٹھنے کیا ضرورت ہے آپ نے ایک مجلس میں پیغام دینا ہے کوئی بھی صحیح ہے کہ میں مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ زیادہ زیادہ اعلی بیت علیہ السلام کے نزدیک ہو جائیں قریب ہو جائیں اور جتنا اعلی بیت علیہ السلام کے نزدیک ہوں گے اتنا اللہ کے نزدیک ہیں پیغام ہے اس کو رٹھنے کی ضرورت ہے اس کو اپنے خوبصورت الفاظوں میں خود انسان بیان کرتا ہے اچھا سوالات ہیں مجلس مجلس میں سوال ہو رہے ہیں تو سوالات کو رٹھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کر رہے ہیں خود سوال بنا رہے ہیں یا مجلس میں لوگ کر رہے ہیں کسی کو ان کو رٹھنے کی ضرورت ہے آپ کو رٹھنے کی ضرورت ہے یہ رٹھنے نہیں جائیں گے مثلا میں پوچھنا چاہتی ہوں میں پوچھنا چاہتی ہوں رٹھنا نہیں پتہ چلے دن میں ہوں جاتے ہوں میں آدھا گھنڈا گزار دیا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا جواب بات ہے مجلس مجلس کے جو جواب دینے آپ نے اس میں رٹھنا چاہتی نہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اگر رٹھ لیں آپ کی مرضی آپ سمجھ دیئے کہ بہت بھڑکڑوں کوئی بھی چیزی آدھ نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو آپ رٹھ لیجئے کوئی بہت سمجھ کرنے تمہیدات ہے مجلس تمہید کی تو میری پوری میں نے کلاس لی تھی یہاں پر کہ تمہیدات بنتی کیسے ہیں تمہید کہتے کس کو ہیں تمہید کتنی قسمیں تو تمہیدات کو یاد کرنے اور یاد سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے رٹھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اچھا اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز آپ نے یاد کی ہے جو کچھ بیان کرنا ہے اس کو محفوظ کہاں پہ کرنا ہے اس کا چھٹا نمبر میں نے دیا ہے آپ لوگ ترطیب دے لی جائے گا جو چیز آپ نے کس کا تمہیدات مجلس مجلس میں مثلا کوئی بات آپ شروع جو نقطہ لگانے کیلئے یا مطلب بیان کرنے کیلئے جو تمہیدات کو مطلب مہد مہد سے مہد مطلب یہ کہتے ہیں نا مِنَ الْمَهْدِ الْلَحَدِ یعنی بچپن سے ابتدا سے ابتدا سے کوئی بات کرنی ہے اس کو تمہیدات کے دیں ہر جگہ تمہید ہوگی ہر جگہ وہ بھی میں بتاؤں گا کہ تمہید ایک یعنی اس میں خطابت میں مارکتول آرہ بحث تمہیدات جس کو تمہید بنانی آتی ہے اس کو مجلس بنانی آتی ہے تو تمہیدات ابھی مارا موضوع نہیں ہے تمہیدات صرف اتنا سمجھ لے کہ بحث کو شروع کرنا مثلا ایک مثال دوں آپ کو کہ میں گھر سے نکلا تو میں دیکھا تن چار لوگ جمع ہیں تن چار لوگوں کو میں نے کہا بھئی کیا ہوگی وجہ کیا ہے بھر سب اس سب دوسرے گھر کی طرف جا رہے ہیں کیوں بھئی کیوں جا رہو صحیح ہے پتہ دیالا وہ آگ لگ گئی تو یہ لفظ تا آگ لگ گئی ہے اس لفظ کے لئے پوری تمہید بنی گراؤنڈ بنا تمہید کا مطلب ذہنی آبادگی آپ اس کو اپنی بات سنانے کے لئے اتنی خوبصورت سے خوبصورت تمہید بنائیں کہ سامنے والا یقین کر لیں تمہید کیا آپ ایکسٹرام آنس ہو جائے کہ آپ کو ایک ایسے لیتی لیکن اس میں کمال ہی ہوتا ہے کہ آپ پہلے بیت علم السلام کا موضوع لے کے جارے ہیں تو تمہید بھی جو ہے مطالعہ جس کا مطالعہ اچھا ہوتا ہے اس کے تمہیدات اچھی ہوتی ٹھیک ہے تو پھر انشاءاللہ موقع ملہ تو اکلی کلاس میں بیان گئے اچھا کہ اس کو محفوظ کہا کرنا تقریر کو ہاں دیکھیں ایک نمبر میں لکھا ڈائری یعنی کافی میں اور اے ذہن میں جب آپ نے پڑھنے جانا ہے نا آپ تو کافی نہیں لے جانا ہے ٹھیک ہے آپ تو آپ نے وہاں پہ مقابلے پڑھانا ہے تو آپ کافی کا کوئی فائدہ نہیں آپ لانا اس کو ذہن ملانا ہے ادھر آپ نے اس کو پوری تقریر کو ذہن ملانا ہے ذہن ملا کے اپنے اس کو سیف کرنا ہے سیف کرنے کے ساتھ اپنے اس کی ہمانگی یعنی اس کی کیا کہتے ہیں اردو میں پتہ نہیں نہیں اس کا آپس میں زبان کے ساتھ تسلسل ہو ملے ہو مثلا الفاظ ملے ہو یعنی اگر میرا ذہن کہیں اور ہے اور الفاظ کچھ اور نکل رہے ہیں تو مجلس پوری خراب ہے ٹھیک ہے تو جو الفاظ آپ کے ذہن میں آپ نے بٹھائے ہیں اور ذہن میں بٹھانے کے لئے بہت آسان دیکھیں آپ فوراں آنکھیں بند کیجئے یہ لائٹ آپ کے ذہن میں آگئی آپ اس کو پڑھ کے اکدم ذہن میں لائیں گے کہ میں نے یہ 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 نکتے پڑھنے پہلے یہ پڑھوں گی پھر دوسرے نکتہ یہ بیان کروں گی پھر دوسرا یہ بیان کروں گی چوتھا یہ بیان کروں گی اس کا پہلا لفظیت کر لیں پہلا لفظیت ہوگا تو نکتہ پورا آجے گا ذہن میں یہ آپ نے پانچ ہے انوانا اپنے ذہن میں کرا دینے پھر آپ نے اور کافی میں جو لوگ لکھ لیتے ہیں تو ان کے جو ہے وہ بہت اچھا کام کرتے ہیں شروعات میں اگر کافی میں لکھ لیے جائے تو وہ آپ کے بعد میں بھی کام آئے گا تو یا تو کافی میں لکھیں یا مسلسل متعلق ٹھیک ہے کافی آئندہ کیلئے کام آ جاتی ہے کہ آئندہ اگر آپ نے کوئی تقریر کرنی ہے تو اس کو دیکھا دورا لیے ساتھ نمبر یہ تھا کہ ذہن اور زبان میں ہم آنگی ہے نی مطابقہ تو انہی چاہیے یعنی یہ نہیں ہو کہ ذہن میں کچھ اور بول کچھ اور رہے ہیں جو الفاظ ذہن میں وہ اپنے ادا کرنے اس میں آپ کو پریکٹس کی ضرورت ہے نا کہ ان الفاظ کو ملائے اچھا بھول جانے پر کیا کرنا ہے بھول جانے پر نمبر آٹھ ہے بھول جانا تقریر آپ بھول گئے خوف سے تقریر بھول گئے وہ یہ یاد نہیں کیا یاد ہی نہیں بھی بھی بھول گیا صحیح اب وہ احران ہو جائے ایک دفعہ ہم لوگ اپنے کالج کی طرف سے کسی مقابلے پر گئے تو میں نے بھی تقریر کرنی تھی دوسری خاران بھی تھی انہوں نے بھی تقریر کرنی تھی تو اب وہ انہوں نے کپی جو پیج یاد کہتا ہے نا یہ اس لیے کہتے ہیں بری بات یہ نیچے رکھ لیا ہے ڈائس کے نیچے رکھ لیا ہے اور تقریر شروع کر دی نا تو جیسے تقریر کرتے جارہا تھے پیج پلٹتے جارہا تھے اب وہ دو پیج پلٹتے تو وہ نے تقریر کے درمیان کہ وہ کہاں گیا تو یہ غلطی ہیں جیسے آپ بھول گئیں اب بھولنے میں کیا کرنا ہے بھولنے میں آپ نے فوراں اگلا میٹر شروع کر دینا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ نے ذہن میں بنایا ہے پانچ نکتے تو آپ نے بھولنے میں فوراں اگلا میٹر شروع کر دینا ہے جب تک آپ اس کی اصلاح کریں گی تو آپ کی تقریر خراب ہو جائے گی چھٹا پوائنٹ یاد نہیں آیا تو ساتھ میں شروع کرنا ہے مثلا چھٹا پوائنٹ پورا نہیں آیا ابھی شروع کیا تھا آپ نے نکل گیا ذہن سے دیکھ دوں آپ ساتھوں پوائنٹ شروع کر دیں تو اس میں بہت سے لوگوں پتہ بھی نہیں چلتا یہ اس کو فن کہتے ہیں اس کو فن یہ فن ہے کہ آپ نے مطلب یہ کہ وہ یاد نہیں آرہا اب اس کو اگر یاد کریں گے اوہ کہاں گیا وہ کیا گیا وہ کیا ہوا تو اس طرح سے آپ کی پوری تقریر آپ کی خراب ہو جائے گی تو سب جوڑے موضوع اور تقریر کر رہے ہیں آپ تو موضوع اور تقریر کر رہے ہیں جڑاوہ تو ہے وہ یعنی یہ اس سے چھٹکارے کا ایک طریقہ ہے ٹھیک ہے ورنہ وہ سامنے بیٹھنے والے بولتے ہیں کہ یہ ایک گھنٹے کی جو تقریر انہیں کی تو کوئی بھی آپ کی تقریر پر ڈسکس نہیں کرے گا بس وہ آج بھول گئیں آج بھول گئیں بھئی ایک گھنٹے آپ نے تقریر سنی عوامی عوامی ذہن بتا رہا ہوں آپ کو تو عوامی ذہن وہ ایک بولے گا ہاں بھئی خالہ آئی تھی آج وہ تقریر بھول گئیں تو یہ جو ہے اس کو بلکل پتہ ہی نہیں چلنے دینا اچھا بیچ میں تقریر کے لوگوں کا جواب نہیں دینا ٹھیک ہے ہاں بس تین ور میں ختم ہوتا ہے نو پائنٹ ہے میرے پاس ٹھیک ہے بیچ میں لوگوں کا جواب نہیں دینا ہے ایک دن میں مجلس پڑھا رہا تھا حرم میں متار میں سین میں لوگ سارے موجود تھے ہندوستان سے بھی کاف لائے واہ تھا تو مجلس پڑھتے پڑھتے ایک شخص اٹھا اور اس شخص نے کہا کہ مولانا صاحب نے جو بھی تقریر کی ہے تو میں نے کہا شاید کچھ بات کر رہا ہوگا میں بھی رکھ گیا ہے کہ سب کی سب بیکار ہیں اب یہ حرم کی بات بتانا جناب معصومہ کے حرم میں ٹھیک ہے اور بڑے محسوس ہو رہے ہیں لوگ بہترین ہو رہے ہیں اب ادھر میں اگر اس کی جواب باتوں کے جواب دینے لگتا تو میرا موضوع خراب ہو جاتا اچھا میں چپ ہو گیا جیس ہی وہ بیٹھے میں پھر شروع ہو گیا تقریر کر رہا ہے تو پھر وہ پانچ دس منون لگا پھر اٹھا کہ مولانا صاحب نے جو بھی تقریر کی وہ سب کی سب بہترین ہے تو لوگ سمجھ گئے یہی پاگل ہے ہمیں بولنے کی ضرورت دینے پڑی ٹھیک اچھا اب ہمارے پاس صرف مسائب کا مرحلہ رہ گیا انشاءاللہ اپنے تو ہفتے کو آپ کی اگر کلاس ہوگی تو ہفتے کو میں پھر انشاءاللہ ہوں گا یہاں پر اور اگر نہیں ہوئے تو پھر آپ ان سے لے لیجئے گا ویڈیو ویڈیو لے لیجئے گا اس سے یاد کر جائے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ